یہ دروازہ کون کھٹکار ہے بارہو بارہو بدماشو بڑیو بارہو بارہو انوازہ بڑیو یار یہ تو فائرنگ بھی کر رہا ہے کوئی بندہ آیا ہے دروازے کھٹکار ہے یہ کون آگیا ہے یار ٹریور یہ فرینکلن آیا ہے مجھے نظر آ رہا ہے میں گن پاس پڑی میں جاتا ہوں ایسے گندوں کو ہم گن سے ہی صاف کرتے ہیں یار نہیں نہیں دیکھ ایسے نہ ہو یہ وہ تجھے مار کے چلا جائے یار ایسے نہ کر یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ٹریور میں تجھے بتا رہا ہوں یار تجھے گولی لگ جائے گی یار ان دونوں کو گولی لگ جائے گی ہاتھ زیرا ہولا رکھ کوئی ہاتھ ہولا نہیں لگتا زیادہ فوجہ تو اے زیادہ بکواس کر رہا ہے یہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے اس لیے تجھے بھی چھوڑ رہا ہوں ان دونوں کو میں مار دوں اچھا دیکھنا بھی میں باہر جا کے یار فرینکلن کو سمجھاتا ہوں وہ سالے صاحب ہی کچھ سمجھ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو یار یہ ڈرائیور تو ماننے والا نہیں ہے اس کا خوصہ تو آپ لوگ دیکھ رہے وہ بک بک کر رہا ہے انچی انچی بائی راجو بائی راجو میں کہہ رہا ہوں عزت سے بائی راجو دونوں سالے صاحب میری بات سنو آرام سے کوئی بات نہیں سننی میں نے اب تم دونوں کی بس لاشیں گریں گی لاشیں ہوا میں گولیاں چلا رہا ہے اور لاشیں گریں گی لاشیں مامو گولیاں چلائیں نہ رک کیونکہ ہیں بیٹا گولیاں ختم ہوگی ہے جلدی کا خوصہ نچائیں 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 بیٹا بھگاروں 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 ہم لوگ مر جائیں گے جلدی نچائیں بیٹا اتنا بھی کوئی اب ہیرو نہیں ہے تیرا باپ جو پیچھے آ جائے گا مرنے والے نہیں ہے بیٹا آرام سے گھر پہنچیں گے جا کے آرام سے سو جائیں گے یہ دیکھنا ان کو دیکھنا تو ساری رات ہمارے خوف میں کامپتے رہیں گے یہ لوگ کوئی مسئلہ نہیں بدماسی کریں دنیا سے ڈرنا نہیں ہے بیٹا تیرے جیسا حوصلہ دینے والا بندہ میرے ساتھ ہے تو میں کیوں ڈروں گا دنیا سے بدماسی کریں سیروں کی طرح جین ہے تیری وجہ سے دیکھنا ایک دن میں دنیا کا سب سے بڑا بدماس بنوں گا آپ نے جب گولیاں مارنا شروع کیا میں نے کہا ٹر آور چاچو تو مار جائیں گے بیٹا وہ بڑی گان لے کے آئے ہیں میں نے کہا مامو دو تین گولیاں تو آرام سے کھا لیں گے ہاں بیٹا تیرہ مامو دو تین گولیاں آرام سے کھا لے گا پینڈال کی گولیاں پانی کے ساتھ کھا لوں گا میں نے چمجہ کھا لیں گے نہیں بیٹا یہ پینڈال کی گولی نہیں ہوتی یہ بڑی سخت لگتی ہے لگتی ہے نا تو سر کھول کے رکھ دیتی ہے اچھا اچھا ابھی دیکھنا ان کے اندر دارک اچھا بیٹھے گا یہ سوچتے رہیں گے مارکیٹ میں دو شیئر آئے ہیں فرانکلین اور جیمی شیئر ہو نواز تو نیا خوف پیدا ہوا ہے فرانکلین اور جیمی کا دو خوف پیدا ہوئی تھی شکر ہے یار وہ در کے چلا گیا ہمیں لمبی لڑائی بنتی ادھر چلا گیا ابھی تو میں نے اس سے بدلہ لینا ہے چل آ میرے ساتھ یار چھوڑنا بدلہ بدلہ کیا ڈرامہ ہے وہ بھی تیری طرح ہی ہے یار کیا بکواس کر رہے ہو چھوڑو اچھا اچھا آتا ہوں یار ایسے یہ کوئی بڑا بھنڈ مار دے گا ہے میں اسے گولیاں شولیاں مار دے گا چل اس سے بات کر لیں ٹھیک ہے آج ساتھ تو آ رہا ہے نا بتا دیں گے زیادہ فائرنگ شائرنگ نہ کریں اس کے گھر پہ اس نے میرے گھر میں کیوں فائرنگ کی ہے اس نے تیرے گھر پہ کی ہے تو تو بھی اس کے گھر پہ جا کے فائرنگ کریں یہ زیادہ ہی فری ہو رہا ہے میں کیا کروں گا ہر قسم سے نیا کیس بنوائے گا یہ مجھے فسوائے گا جلدی آب ادھر آ رہا ہوں چلو یار گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں چلو بھائی میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں شوروم کی گاڑی لے کے آیا ہوں یہ نہ ہو کوئی قتل کا کیس بنے یہ گاڑی بھی فس جائے اندر مفت کی چلو یار میں گاڑی نکالتا ہوں ٹریور جلدی آ جا آ رہا ہوں آ رہا ہوں گھر کے بارے میں اس کو بتا دے جو نیچے تیرا بندہ کھڑا ہے کام والا ہاں ہاں باتا دیئے ہی گھر کا ہاں گھر کا میں نے بتا دیئے چل فلچ پیڈ میں گاڑی بھگا مجھے بہت خصہ چڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو تمہارے چکروں میں ایک بندے کو مار کے چلا گیا وہ وہ نہیں مار کے گیا اس کو ابھی میں نے گولیاں ڈالی ہیں اچھا اچھا یہ نو یار مجھے فساد ہو تم لوگوں کے تو یہ روز کے پھڑے ہیں میں شریف آدمی ہوں تمہیں پتا ہے میں فیملی والا بندہ ہوں فیملی والا بندہ ہے تو ادھر آ کے تو نے ہی پنگا ڈالا ہے پہلے میں نے کیا پنگا ڈالا ہے وہ میرا سالہ ہے میں نے سمجھے آرام سے آ کے بات کرے گا وہ آ کے بدماشی کرنے لگ گیا تو تم میرے گھر نہ آتا تو بات آگے بڑھتی ہی نا ٹھیک ہے ساتھ ہو میری گندی اولاد بیوان خبیص جلیل کا بچہ اس نے کیا کیا آ کے باپ کے اوپر فائرنگ کروارا ہے بس گندے لوگوں کی گندی اولاد ہی ہوتی ہے بکواس نہیں کر ٹھیک ہے نا تو میرے ساتھ زیادہ بکواسیں نہیں کیا کر ٹھیک ہے نا یار تُو نے خلطی کر دیا میرے گھر آ کے اب دیکھ میرا بھی معاملہ تُو نے خراب کر دیا رام سے سکون سے چل مار رہا تھا میں چل مار رہا تھا میں تو بار بھی کیوں کرنے آیا تھا تیرے ساتھ ہیں بار بھی کیوں نہیں کر رہا تھا کسی فڈے میں پھسا ہے تو ادھر آ گیا چک پر گیا یار میں نے کہا تُو سنبھال لے گا ٹھیک ہے مارنے کو تو میں بھی مار لیتا تجھے پتہ یہ وہ کیا چیز ہے بھائیں آت کی مار ہے تو مار دیتا نا ڈرتا کیوں میں پولیس کچھ نہیں کہتی ٹھیک ہے پولیس سوئی ہے آج کل یار دیکھ بھائی کے ساتھ بھائی کی سپورٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ تو میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے بیمان میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں نا تو بیٹھ جاتا نا میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے ہر وقت کھڑا رہا ہے نا نا تجھے یار تجھے نہیں پتا کچھ مسئلے ہوتے ہیں بندہ نہیں بیٹھ سکتا اب جاتے ہیں اس کو پھر ٹھیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے گھر پر فائرنگ تو کرنی پڑے گی مجھے بھی غصہ ہے کیوں کیا یار اس نے یہ حرکت کیونکہ یہ میں نے کارا عام سے بات سن کہتا ہے نہیں سنتا بات میں بات سن اس نے میرے گھر کے شیشے تھوڑے میں پیسے بھی لوں گا اس سے ہاں شیشوں کے بھی پیسے لے لیں سب پیسے لے لیں میں تو کہتا ہوں پیسے شیشے سے چھوڑ بدلہ لیتے ہیں اس کے گھر کے شیشے توڑیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیشے توڑتے ہیں اور یار وہاں پر بھابی بھی رہتی ہے نا اس کی بیوی بھی رہتی ہے تو پھر ایسے اچھا نہیں لگے گا یہ بھی بات ہے چل اوٹ شوٹ کے چھوڑ دیں گے مار پیٹ کے ہاں ٹھیک ہے مار کے نا پیسے شیشے سے لے لیں گے یہ کام ٹھیک ہے باقی بدلہ شدہ پھر نہیں لیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے پہنچ کے پیرے کہنے پہ چھوڑ لاؤں نہیں تو میں نے اس کا گھر گرنیڈ لانچر سے اڑا جنے تھا اچھا اچھا زیادہ نہیں باتیں کیا گا ٹھیک ہے نا پولیس بھی پکڑ لے گی پولس کوئی شوئی بھی نہیں ہوتی آتے آتے ہی تین چار گھنٹے ہو گئے ہیں آرہ ہمیں کہاں ہے اس کا خیر فرنکلین کا یہی ہے میرے سمتے درد ہو گیا ہاں تھک گئے ہیں آج اسے چھوڑیں گے نہیں دیکھنا تو آج چھوڑیں گے نہیں قتل کر کے جاؤں گا میں تو اس کا بس اللہ خیر کرے آج یہ ہمارے آتوں سے بچ کے دکھائے بس بچ کے دکھائے دیکھنا آپ کرتے کیا ہے اس کے ساتھ گولیاں مار فائر کر فائر کر جلدی کر بائر آوئے بائر آ فرنکلین بائر آو بائر آو کتے بائر کون آگیا یہ دروازے کون کھٹ کٹا رہا ہے بتا نہیں کون ہے اتنے زور زور سے چلا بھی رہے ہیں فائر کر رہے ہیں وہ لوگ تو تم جاؤ بائر دروازے پہ دیکھو اور ان کو کہو کہ فرنکلین گھر پہ نہیں ہے میں جاؤں اتنا عجیب بزدل آدمی ہے بائر گولیاں مارے ہو تو گھر گیرے کہ تم جاؤں میں جا کے دیکھوں دروازے پہ کون ہے میں ہی دیکھ لیتیوں خیر کیا یوگا زیادہ زیادہ کوئی گولی مار دے گا کھول دیتیوں دروازے دروازہ کھولوئے بسم اللہ یاللہ رحم آواز تو جانی پہچانی لگ رہی ہے السلام علیکم بھائی والیکم سلام جی یہ گولیاں آپ چلا رہے تھے بائر نہیں گولیاں تو پٹا کے بچے پھوڑ رہے تھے کیوں وہ فرنکلین کا پوچھنا تھا ہم لوگوں نے آپ لوگ اندر آ جائے نا پھر بچے پھوڑ رہے تھے دیکھیں کام ہے ضروری کیا کام ہے ضروری وہ بات کر نہیں تھی فرنکلین گھر میں نہیں ہے کیا نہیں گھر پہ یہ لیکن مشروف ہے وہ کام کر رہے نہیں مشروفیت ہم دیکھ لیتے ہیں بس اس کو بلائیں اگر تھوڑا ناشتہ بھی مل جاتا بھاوی تو ہاں کوئی بات نہیں آپ لوگ اندر آجائے میں بنواری ہو فرنکلین سے ناشتہ تو آپ بھی کر لیں چلیں بہت شکریہ میں دیر سی کھی کی روٹی کھاتا ہوں ساتھ مکھن کھاتا ہوں آجائے آجائے جو بھی بنا پڑھو گا نا دال دلیا کھا لے نا زیادہ بک بکی نا دو چمٹے ماروں گی سر میں میں رکھی گھی کا دلیا کھاتا ہوں فلان کھاتا ہوں باہر نکال آئے ان کو باہر نا مائیکل بھائی لوگ آئے ہیں تو ناشتہ مانگ رہے تھے میں نے کہا اندر آجو ناشتہ کر لو کیا ہو گیا یار تمہیں تمہیں اندر لے کے آگیا ان لوگوں کو میں تمہیں کہہ رہا تھا باہر سہی ان کو بھگانا نا تم اندر لے کے آگیا یہ صحیح ڈراما تمہارا اچھا نا بس زیادہ فری نا اور دو بندوں کو اور ناشتہ ہی تو بنانے مہتی پڑھ گیا آپ کو تو ناشتہ بنانے کی بات نہیں ہے نا کوئی اور بات ہے جو بھی باتیں چلیں ابھی ناشتہ بنائیں اور ناشتہ لے کے جائیں ٹھیک ہے نا ان کو میں نے بڑھایا ہے سامنے والی کمرے میں ناشتہ لے کے آجائیں میں پھوپو کو جگا رہی ہوں ٹھیک ہے آہ ٹھیک ہے چلنا آنا یار مجھے لگ رہا ہے بھابی نے قرمانی کا گوست بہت زیادہ کھایا ہے کیوں کیا ہو گیا موٹی ہوئی ہیں نا اوہ یار وہ فرنکلن باپ بننے والا ہے ایسی باتوں کے بارے میں بولتے نہیں ہے ٹھیک ہے نا چھپ کر کے بیٹھ اچھا باپ بننے والا ہے باپ بننے سے پہلے ہی اس کے بچے کو یتیم کر دیں گے زیادہ بک بک نہیں کر چھپ کر کے آجا اسلام علیکم آنٹی ویلیکم سلام پیٹ جوئے ہیں پی اچھا اچھا بیٹھ رہے ہیں کیا آل ہے ٹھیک ہے اور سنائیں چہرے سگنج ہے آپ تو چرس گانجی کرتی رہتے ہیں اچھا میں یہاں پہ بیٹھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور وہ سامنے کون کھڑا ہے اسلام علیکم ادھر کیا کرنے آیا تو گھر پہ ادھر کیا کرنے آیا میں جو کرنے آیا ہوں نا تجھے اچھی طریقے سے پتا ہے اچھا میں ناشتہ بنا کے لارا ہوں ادھر بیٹھ حرام سے بدماشی نہ کریں میری بیوی کے سامنے ٹھیک ہے نا مو توڑ دوں گا اور جو تو ہمارے گھر کے اوپر کر کے آیا وہ کیا ہوتا ہے پیار محبت ہوتا ہے دیکھو ایسی بچپن میں مزاق مزاق میں شغل میں میں اور جمی دونوں بدماشی کہہ رہے تھے ہلکی بھلکی بس یہی بات ہے میں تمہیں ٹھیک کرتا ہوں آج تو تمہاری بیوی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں نا اس کی طبیعت خراب ہے نہیں تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا ہاں دیکھ لو اگر بدماشی کرو گے اسے کچھ ہو گیا پھر میں چھوڑوں گا نہیں تم لوگوں کو ہاں ہاں چھوڑوں گا نہیں ٹی وی آن کریں نا آنٹی چھپ کر گے آپ یہاں پہ بیٹھیں ٹی وی آن کریں چلو تھوڑا میں کارٹونز بغیرہ دیکھتا ہوں یار کتنا مجھے کا پیارہ سا اس روم بناو ہے مامو کے گھر میں پرپانی نہیں آرہا یار کتنا مجھا چکا ہے پاپا کو ہے نا مامو کیا مجھا چٹھایا ہے پاپا کو ہاں بیٹا بہت مسا چٹھایا ہے وہ سامنے دیکھ ذرا کیا ہویا چاہوں نے ادھر دیکھ دونوں کی درچے آگئے جے لوگ بیٹا بدلہ لینے آیا آج نہیں چھوڑتے ہمیں دونوں مارکر ٹومنٹ جاری لگا ٹومنٹ وہ شروع میں پانی نہیں آرہا بیٹا پانی پانی آجاتا ہے میں وال کھول کے آتا ہوں اچھا وال کھولیں چلدی کریں یار میں چھوڑا ہاں چھوڑا چھوڑا جہاں پہ چھوڑ جاتا ہوں یار یار جیو ٹینسن ہو گیا یار کو سامن سے فرنگلن یہ جو تُو کر رہا ہے نا اچھا نہیں کر رہا ٹھیک ہے اپنے بچے کے ساتھ بھی یہی کرے گا تیرا بچہ پیدا ہونے والے اس کے ساتھ بھی یہی کرے گا بدماشیاں سکھائے گا اس کو باپ کے آگے بھونکنا سکھائے گا یار دیکھ میں نے ایسا کچھ نہیں سکھا اجمی کو میں بس فائرنگ کرنے گیا تھا تیرے گھر پر کیوں کرنے گیا تھا یار دیکھ ہم نے تھوڑی فائرنگ کیا ہم واپس آ گیا کیوں ہوں گیا تھا یہ بتا مجھے دیکھ میری بات سننا تو کیوں اتنا سرچاڑا یار میرے بھائی تُو نے بتوں میں اسی کی ہے مینڈا باج سے مجھے غصہ آ گیا میں فائرنگ کرنے گیا تھا تم لوگوں کو بس درانے کا مقصد تھا میرا مقصد ہی نہیں تھا میں تم لوگ کو نقصان بجاؤں دیکھ بیٹا جو تو تُو نے کیا نا ہمارے ساتھ اب ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے نا جو تُو نے میرے بچے کے ساتھ کیا نا وہ میں تیرے ساتھ کروں گا تیرے بچے کے ساتھ کروں گا ٹھیک ہے نا یہ کیا ہو گیا بھابی کو میری بیوی ہے میرے بچے کو کچھ گوا نا مائیکل میں تم لوگ کو کوئی زندہ نہیں چھوڑوں گا یار ملدکار آسپیٹل لے کے جا ایمبولینس